موسیقی السلام علیکم and welcome to Romero's Kitchen اور آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مزدار چائنیز ڈسٹ سکھائیں گے چیکن منچورین کے نام سے یہ ہے اور یہ بہت ہی ایزی لیے آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو آئیہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں چاہیئے دو سے تین سٹمز ہر آپیاز ایک میڈیم سائزڈ انین ایک لال رنگ کی شملا مرچ استعمال کریں گے میڈیم سائزڈ اور ایک ہری شملا مرچ یہ بھی میڈیم سائزڈ اگر آپ کو پاس لال شملا مرچ نہیں ہے تو وہ آپشنل ہے وہ نہ ڈالیں 3.5 ٹیو سپونز ہمیں چاہیئے کون فلار یہ ہم سوس کے لیے استعمال کریں گے تھک کرنے کے لیے اور سیسیمی سیٹ ہم استعمال کریں گے ایک ٹی سپون یعنی کہ تل ایک ٹی سپون استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ہمیں چاہیئے سویا ساس ایک سے دو ٹی سپون ہمیں استعمال کریں گے چیلی ساس اس کے جگہ آپ چیلی گارلک ساس بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے یعنی کہ بلیک پیپر 500 گرامز چکن بریسٹ بون لے سمیچ چاہیئے یعنی کہ پانچ سو گرام لیسن ادھرک ہم نے پیسٹ بنا لیا دو گلوفز لیسن اور ایک انچ کی ادھرک ہم نے ایسے پیس لیا کالی مرچ ہے آدھا ٹی سپون ہم استعمال کر رہے ہیں نمک خص بیزائی کا دو ٹی سپون وینگر آدھا ٹی سپون سویا ساس یہ چیزیں چکن کے لیے ہیں ون ہول ایگ یعنی کہ ایک انڈا ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیئے فلار یعنی کہ میدہ تین اور ایک آدھا ٹیبل سپون ہمیں چاہیئے کون سٹار جس کو آپ کون فلار بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم استعمال کریں گے آدھا کپ کیچپ اور کیچپ کے جگہ آپ کی ریڈی میٹ میرو پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم سیونٹی گرامز استعمال کریں جو کہ تین سے چار بھر کے ٹیبل سپون بنتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی چکن میں ہم ڈالنے کا اپنی کالی مچے ادھا کلیسن کا پیسٹ اور نمک اس کے ساتھ ساتھ سرکا اور سوئے ساس بھی ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے جب ہماری مسالی اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو اس میں ہم کون سٹارچ اور میدہ وائٹ کر دیں گے اور ایک انڈا اور اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ریڈی ہو گیا ہمارا چکن اور اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے ایک پین میں ہم نے میڈیم ہیٹ پہ آئیل گرم کر لی ہے اور اس کے اندر ہم اپنے چکن کو فرائے کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایسے گولڈن سا ہمارا چکن ہو جائے گا تو ایکسیسیف آئل نکالنے کے لیے اس کو ایک ٹیشئر پیپر پر رکھ دیں گے تو چلیں ہم اپنی سوس تیار کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپونز آئل کے اندر ہم سیسیمی سیٹز ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سایسے آپ فرائے کر لیں اور پھر جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اپنے ایک سے دو منٹ فرائے کرنا ہے اسے اور پھر اس کے اندر جو ہمارا وینکر ہے سایس سوس چیلی سوس کالی مرچے نمک یہ سب چیزوں کو ہم ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح ایسے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہماری ٹومیرو پیسٹ ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو پاس ٹومیرو پیسٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا آدھا کب ٹومیرو کھیچپ ایٹ کر لیں اور اب ہم اس میں دو کب پانی ایٹ کر دیں گے اور پھر پانی کے بائل ہونے کا انتظار کریں اور اس کو تک کرنے کے لیے 3.5 ٹیبل سپونز ہم کون فلار کے پانی کے ساتھ مکس کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں اور پھر جتنا تک آپ اپنی ساس کو چاہتے ہیں اسے ساپ سے آپ اس کو ایٹ کریں اور اب ہم اپنا چکن ایٹ کر دیں گے اس میں اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ آپ اس کو پکا لیں اور اس کو آپ اس ٹیپ میں آپ چکھ لیں اگر نمک کی کمی ہے تو اس ٹیپ میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر بہت ہی مزدار چکن منچورین ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو آپ سرف کریں چائنیز فرائیڈ رائز کے ساتھ اس کی ریسپی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں ہرے پیاس کے ساتھ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے اور اگر آپ نے ہماری کوئی بھی ریسپی ٹرائی کی ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر ہیس ٹیگ ہمیرس کچن آپ اپنی پکچرز میں یوز کریں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے ہوگی تو پلیس تمز اپ کا بٹن ہے وہ کلک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں ہمیں بہت خوشی ہوگی نیچے کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی قویشنز نہ ہوں تو نیچے لکھتے ہیں ہم ضرور آپ کو جلد سے جلد جواب دینے کوش کریں گے ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی